اور چلی اب بات کرتے ہیں نئے سال کے پہلے دن کی جو ذرا دھندلی رہی دھندلی دراصل اسی لیے کیونکہ یہ خاص وار سے دلی انسی آر میں زبردست کورا اس دوران رہا آج دلی انسی آر میں اتنا کورا رہا کہ کئی جگہوں پر تو دس قدم کی دوری پر بھی کچھ نظر نہیں آتا سرکوں پر ٹرافیک بہت دھیما ہے کورے کی وجہ سے ویزیبلیٹی بہت کم ہے اور جو لوگ کام پر نکلے بھی ہیں وہ بہت دیر سے پہنچ رہے ہیں دلی انسی آر میں رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایسا کورا کبھی نہیں دیکھا دراصل یہ جو تین تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گھنے کورے کی آپ ان کو دیکھ کر اندازہ لگائیے جو دوسری تصویریں بلکل ایسے ہی حالات ہیں جہاں پر آپ کھڑے ہیں اس سے آپ کو دس میٹر آگے تک کی چیز اس پر نظر نہیں آئے گی دلی انسی آر میں جس طرح سے لگاتار کورا بڑھ رہا ہے اور پہلے دن خاص اور سے نئے سال کے پہلے دن پوری طرح سے دلی انسی آر کورے کے آگوش میں رہا مرسائیو کی واجو دنی کی ایک ریپورٹ دیکھیں دلی انسی آر میں سردی کا ستم لگاتا جاری ہے سردی کے ساتھ ساتھ کورا بھی پوری طرح سے کہہ برپا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے کہ ویزیبیلٹی پاور جو ہے وہ دس سے بیس میٹر کی دیکھی جا سکتی ہے جو سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی رفتار بھی کافی دھیمی ہو گئی ہے گاڑیاں جو ہیں دن کے سمیے بھی لائٹ جلا کر چل رہی ہیں جس طرح سے پورا علاقہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کوری کی چادر میں لپڑ گیا ہے کہ آس پاس کا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح سے اور بات کریں گا تاپمان کی تو آج کا جو تاپمان ہے وہ گیارہ ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ابھی کا آکا گیا ہے ساتھی ساتھ اگر بات کریں پردوشن کے اسطر کی تو پردوشن کا اسطر بھی کافی زیادہ ہے تین سو بتیس جو ہے پی ایم ٹو پوائنٹ فائب جو ہے وہ سفر ایپ کے ذریعے دکھا رہا ہے لیکن سب سے جو چنتہ کی بات ہے وہ کورے کی ہے جس کی وجہ سے جو صبح صبح اپنی اپنے کاموں پر جاتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں انہیں جو کاخفی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ سڑکوں پر اتنا کورا ہے کہ گاڑیوں کی رفتار جو ہے دس سے بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی چل رہی ہے ویڈو جنلیس مکش کمار کے ساتھ واجی دلی نیوز نیشن دلی تو دیکھا آپ نے جس طرح سے نیسال کی شروعات ہوئی اور شروعات میں ہی ایسا پورا محل تھا جیسے دلی انسی آر پوری طرح سے ایک بادلوں سے گھرا ہو کوہرے سے گھرا ہوا ہو ابھی کس طرح کی استطیتی ہے یہ ہم جانیں گے میرے سہیوگی ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں راہل رباس ہمارے ساتھ میں موجود ہیں راہل جس جگہ پر آپ موجود ہیں ذرا وہاں کا بھی حال دکھائیے گا خاص طور سے کیونکہ دلی انسی آر میں نئے سال کی شروعات تو پوری کوہرے بھری رہی ہے نشت طور سے میں چاہوں گا کہ میرے ویجے دکھانے کی کوشش کریں کہ اس وقت کوہرہ کیسا ہے کیونکہ اگر دلی کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ سوری بھگوان بھی رات کی خماری میں ہے جشن کی خماری میں ہے اور ابھی تک نظر نہیں آئے ہیں جہاں میں موجود ہوں یہاں سے تقریباً دو سو میٹر بلکہ ڈیڑھ سو میٹر کے دوری پر سنسد بھون ہے بھارت کے لوگتنطر کا مندر لیکن وہ بھی صاف طور پر نظر نہیں آ رہا اگر نورت بلوک سال بلوک پی ایم او کی بات کریں ایشپتی بہن کی بات کریں تو وہ بھی بیہت پاس میں ہے ایئر کالٹی انڈیکس کا سیدھا اثر پڑتا ہے ناینا جب بھی اگر موسم کی بات کریں جو دھند ہے کوہرہ ہے وہ گھنہ ہو جاتا ہے ایئر کالٹی انڈیکس اس وقت تین سو چونتیس ہے ڈلی کا نوائڈا کا تین سو ستر کے آس پاس ہے اور بیٹے تین سے چار دنوں تک ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایئر کالٹی انڈیکس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اس کا عارض یہ ہے کہ دلی کیا بہت ہوا کسی گیس چیمبر جیسی تبدیل ہو رہی ہے اس کا عارض یہ بھی ہے کہ جب ڈینس کوہرہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کووڈ کا وائرس جو سنکرمن ہے وہ دور تک ٹریول کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے ایر 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 ایسال ہو جاتا ہے یعنی ماس لگانا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے چاہے وہ پولوشن سے بچنے کے لیے ہو یا پھر کرونا سے بچنے کے لیے بلکل راہول یہ بہت امپورٹن بات آپ نے کہی پہلی بات تو یہ کہ کورونا کا خطرہ بیسے میں اور بھی بڑھے گا دوسری طرف یہ کہ جس سے لگاتار ایک طرح سے پردوشن بھی دلی انسی آر میں بڑھتا جا رہا ہے اب رومان بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں رومان اس سمیں دلی کے براری علاقے سے ہیں رومان آپ بھی جس جگہ پر موجود ہیں آس پاس صرف کوہرہ ہی کوہرہ نظر آتا ہے یہاں پر لوگوں کی مشکلیں کیسے بڑھ رہی ہیں اور کس طرح کی تصویریں ذرا دکھائیں دیکھیں بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورا دلی انسی آر سال کا پہلا دن ہے اور کوری کی چاتر میں لپٹا ہوا ہے سڑکوں پر کورا بہر آئے جو ویزیبلٹی ہے وہ سو میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک آ رہا ہے اچانک سے گاڑیاں نظر آتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے صرف ہیڈلائٹی چمکتی نظر آتی ہے اور میں فلائیور کے نیچے کا نظارہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا بلکل کس طریقے سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اوپر سے اگر دیکھا جائے تو دور تک کس طرح سے کورے کی چادر پوری طرح سے پھیلی پڑی ہے کورا کس طرح سے بہتا ہوا ساف طور پر نظر آ رہا ہے اتنی دھوند ہے کہ کچھ بھی بہت مشکل ہے دیکھ پانا دور تک حالکہ اب تھوڑی رہات بھی لی ہے صوبہ کے سامنے تو ایسا تھا کہ ویزیبلٹی پانچ میٹر بھی نہیں تھی گاڑی چلانے میں بہت دکت آ رہی تھی اور بلکل سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا اب تھوڑی رہات ضرور دکھ رہی ہے اور یہ رہات بھی اتنی نہیں ہے کہ اس سے آرام مل سکے ایسی استطیق میں سیدھے طور پر جو ٹریفک ہے یا تیاد کے جو نیام ہیں ان کا پالن کرنا چاہیے اور سیدھے طور پر سرکشہ کے تمام مانکو کو اپنانا چاہیے تاکہ کسی بھی طرح کی درگھٹنا سے بچا جا سکے بلکل درگھٹنا کے بھی ایسے میں آثار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں سب سے خاص بات یہ کہ آفیس جانے والوں کے لیے یہ سمیں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ابھی اگر آفیس اگر آپ جانے کی تیاری کریں تو ذرا ٹائم اس حساب سے آپ لے کر پہنچیں راہل جس جگہ پر آپ موجود ہیں یہ راجپت کا علاقہ ہے لیکن یہ کہا جے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے آفیس کی لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ یہ روٹ ہے تو کیا اس دوران بھی ٹریفک کی استطیق نظر آ رہی ہے کس طرح کے ابھی یہاں پر آلات بن سکتے ہیں دیکھیں ٹریفک سلو ہو چکا ہے کیونکہ جو کیندری سچی والے ہیں یہ وہی علاقہ ہے یہاں پر تمام دفتر ہے ٹریفک سلو ہو چکا ہے بہت سی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے ہیڈ لائٹ جلائی ہوئی ہے کیونکہ ٹریفک سلو ہے اور دھند کی وجہ سے زیادہ دور کا نظر نہیں آ رہا اس لئے لوگوں کو زیادہ سامنے لگ رہا ہے لیکن ٹریفک کی وجہ سے ہی جیسے ہمیں صبح وازد علی بتا رہے تھے کہ ائر کوالٹی انڈیکس 332 تھا 334 35 کے آسپاس ہو چکا ہے کیونکہ دل نہیں کیا کر بات کرے 30 لاکھ گاڑیاں ہیں 70 لاکھ دوپہیاں ہیں دو کروڑ کے عبادیگی پہ 1 کروڑ واہن ہے اور جب بھی یہ ٹریفک نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے پولویشن بڑھتا ہے اور دھند کی وجہ سے ٹریفک سلو ہو جاتا ہے بلکل ٹریفک سلو ہو جاتا ہے لوگوں کو پریشانی ہوگی خاص اور سے جو ورکنگ ہے ان کے لئے تو سب سے زیادہ یہ سمیں امپورٹنٹ ہوگا لیکن رومان جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہاں کی تصویریں ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا ہمیں دکھائیں ہمارے درشک بھی سمجھ پائیں گے کہ آخر دلی انسی آر میں کس طرح کا حال ہے دیکھیں بلکل کوورا پوری طرح سے بہر آئے میں اپنے ویجے منوش سے کہوں گا کہ وہ نیچے کی تصویریں دکھائیں کس طریقے سے جو سڑکیں ہیں اس پر کوورا کووروں کا کیا اثر ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ تھوڑی اچائی سے میں فلائیور کی نیچے کی سڑک آپ کو دکھا رہا ہوں جو پوری طرح سے دھوند کی چادر میں لپٹی بھی ہے یہاں پر ویزیبلٹی بہت کم ہے جہاں تک دیکھ نظر جا رہی ہے وہاں تک شرف دھوندی نظر آ رہی ہے اور سیدھے طور پر اس فلائیور کے اوپر کی تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ٹریفک کس طریقے سے کوورے کی مار جھیل رہا ہے کس طریقے سے جو بائک سوار ہیں یا کار چلانے والے ڈرائیورز ہیں ان کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ اچانک سے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں بھی کوورہ آپ کو بہتا ہو نظر آئے گا تھوڑے تھوڑے سمیں کے بعد اچانک ویزیبلٹی اور زیادہ کم ہو جاتی ہے کوورہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے بلکل رومان اور یہ ویزیبلٹی دس میٹر تک رہ جارہی ہے ہم دیکھ بھی رہیں کہ کس طرح سے بھی استطیق ہے راہل اور رومان آپ دونوں کا ہی بہت شکریہ تو ڈلی انسی آر میں جو نئے سال کا پہلا دن ہے وہ تو پوری طرح سے کوہرے سے بڑا ہوا ایک طرح سے نظر آتا ہے